اسلام علیکم میں ہوں بید عباسی اس وقت میں موجود ہوں ففت روڈ ڈاولپنڈی میں چیئرمن ہلال امر پاکستان ابھارو لگ صاحب نے پندرہ دن کے اندر ایک کرونا سپیشل ہسپیٹل بنانے کا اعلان کیا تھا جو کہ اب مکمل ہو گیا ہے اس ہسپیٹل کے اندر کیا فیسلٹیز ہوں گی آئیے جانتے ہیں جیسا کہ ہمارے چیئرمن ابھارو لک صاحب کا یہ ویزن تھا کہ ہم پندرہ دن کے اندر اندر ایک کرونا کیا ہسپیٹل بنانے گے ہم نے تقریباً ایک سو پچاس بیٹ کی کیپیسٹی کے ساتھ کرونا کیا ہسپیٹل آہ بنا دیا ہے جس کے اندر دس وینٹی لیٹرز ہوں گے اور باقی جنرل وارڈز میل ان فی میل وارڈز ہیں جس کے اندر ہم کرونا پوزیٹیف کیسز کو یہاں پر انٹرٹین کریں گے یہاں پر جتنی بھی فیسلٹیز اس کو اپ ڈیٹ انڈ بل کرنے کے حوالے سے تقریباً ہم تمام کو مکمل کر چکے ہیں اور اب ہم اس مریلے پر پہنچ چکے ہیں کہ اب یہاں پر کرونا کے پیشنٹس آئیں اور ہم ان کو ٹریٹ کریں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان ریٹ کریسنٹ کی اور سپیشلی براولک صاحب کا جو یہ ویزن تھا کہ ہم دس سے پندرہ دن کے اندر اتنی جلدی اتنے کم وقت کے اندر ایک ہسپتال بل کریں تو ان کی جو ویزن تھا ہم نے اس کو ایکشن کے اندر کنورٹ کیا ہے اور آج ہم اس مریلے پر پہنچ آئے ہیں کہ ہم ایک ہاؤسپٹل پاکستان کو تحفہ کر رہے ہیں ہلال اہمر پاکستان کی طرف سے دیکھیں ہمارے پاس دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں چائنہ کی جو سیچویشن تھی چائنہ نے اس پینڈیمک سے نمٹنے کے لیے انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہمیں مزید ہسپتالوں کی ضرورت ہے انہوں نے دس دن کے اندر یا بیس دن کے اندر غالب انہوں نے ایک ہسپتال بنا دیا تو ہمیں جب یہ شروع شروع میں ڈیٹا آ رہا تھا تو ظاہر ہے پاکستان میں بھی یہ تشویش تھی کہ ہمارے ہاں تو ہیلتھ سرویس بہت ہی کام ہیں انسٹیوشنز بہت ہی کام ہیں تو ہمیں تو یقیناً زیادہ ضرورت پڑے گی تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ ریڈ کرسنٹ کیوں نہ سٹیپ اٹھائے اور ہم کارنٹین فسیلٹیز کے ساتھ ساتھ ایک ہسپتال بنائیں جو کہ کرونا کے لیے سپیسپ ایک ہسپتال ہوگا اور اللہ کرے گا جب یہ ڈیزیز چلی جائے گی تو وہ ایک جنرل آسپٹل بن جائے گا تو یہ میرے دل میں آیا اور یہاں ایک بلڈنگ تھی جو بیس سال پہلے کسی زمانے میں ایک پرانا سا ہسپتال تھا لیکن وہ بند ہو چکا تھا جالے لگے ہوئے تھے اور کچھ عرصہ وہ شادی ہال بھی بنا رہا پھر وہ پناہ گا کی بھی شکل اختیار کی مگر وہ شروع نہیں ہو سکی سو سامہو وہ تقریباً بارہ پندرہ سال سے وہ بلڈنگ بند پڑی تھی رنگ اکھڑ چکے تھے دروازے تک ٹوٹ چکے تھے تو اس کو ہم نے دوبارہ سے اس بلڈنگ کو جب لیا تو کوئی بھی نہیں مانتا تھا کہ یہ ہسپٹل بنے گا ہمارے کئی سینئر ڈاکٹرز کہ مجھے الفاظ یاد ہیں کہ یہ تو تین مہینے بھی نہیں لگیں گے سر آپ تین مہینوں میں بھی نہیں بن سکے گا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دس دن میں یا پندرہ دن میں بن جائے گا یہ نہیں بنے گا سو ہم نے کہا اللہ کرم کرے گا آپ شروع کریں تو وہ شروع کیا تو آج ہمارے سامنے ہے کہ ٹو ویکس ٹائم میں میرا اپنا ذاتی خیال تھا کہ دس دن میں بنے گا لیکن میں نے دس دن اس لیے بھی کہا تھا کہ ٹیم ذرا کام کرے گی مگر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں پانچ ایکسٹرا ورکنگ ڈیئرز لگے پھر بھی میں اپنی ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے کیا مجھے امید ہے کہ باقی سارے پاکستانیز بھی ان کو سلام پیش کریں گے کہ انہوں نے دن رات کام کر کے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے اور پاکستان شوڈ فیل پراؤڈ آن دیر پیپل آف ریڈ پریسن سوسائیٹی